بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہوں محترم جناب وائی ستیش رڈی صاحب چیئرمنٹی ایس ریٹ کو جو آج کی اس تخریب کے گیسٹ آف آنر ہیں محترمہ میس امیرہ بابی صاحبہ جو ایٹو موٹرز کے وومن امیرہ بابی صاحبہ جناب اینتھنی صاحب جو چیف بزنس آفیسر ہیں ایٹو موٹرز کے جناب سریندر صاحب اور ایٹو موٹرز کے تمام ذمہ داران زفر جو ایم ایم پارٹی کے کانسلر ہیں اور جن کو یہ ذمہ داری دی گئی تھی کہ وہ اس تمام آہ ٹریننگ کے ساتھ تعاون کریں ایٹو موٹرز کے ذمہ داروں کے ساتھ اور تمام موزز حاضرین اکرام جس میں وہ تمام آہ آہ ذمہ دار ہیں جو ایٹو موٹرز کی طرف سے ہی الیکٹرک آٹو چلا رہے ہیں میں سب سے پہلے ایٹو موٹرز کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہاں پر بڑی محنت کی اور یہاں پر کئی لوگوں کو تیس سے زائد لوگوں کو ٹریننگ بھی کروائی آہ انیس لوگوں کو لائسنس بھی دلوایا اور الحمدللہ کئی مستحق غریب لوگ آٹو آٹو چلا رہے ہیں اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ابھی ہم کو محترمہ مس امیرہ بابی صاحبہ بتا رہی تھی کہ اس میں ایک ہماری بہن ہے نسیمہ جو دوپہر سے اپنا کام شروع کر دی ہے شام تک چلاتی ہے اور ان کی محنت کی بنیاد پر وہ ایک دن میں خریب پندرہ سو سے دوہزار روپیے وہ ان کی آمدنی ہیں محنت کر کے یہ الیکٹرک آٹو چلا کر ان کو ملتی ہے تو یقیناً اس میں کئی خواتین بھی ہیں جو یہ الیکٹرک آٹو چلا رہی ہیں میں شتی صدی صاحب کا سب سے پہلے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہیدراباد پارلیمنٹ کانسٹنسی میں یہ الیکٹرک چارجنگ کی سہولتوں کو کاغاز انہوں نے کیا اور جیسا کہ جناب ڈینیل صاحب نے انتھنی ڈینیل صاحب نے بتایا کہ مغلپورا سپورٹس کامپلیکس میں ایک چارجنگ پوائنٹ ہے ایسارٹی گراؤن یا خودپورا میں ایک چارجنگ پوائنٹ ہے اور خلندر نگر سنتوش نگر میں بھی ایک وہاں پر چارجنگ پوائنٹ ہے تو یہ ہماری کوشش شروعات میں تھی مگر جناب ستی شڑی صاحب کا اور کیٹی رامارو صاحب کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے ستی شڑی صاحب کے بات کہی میں ان سے ملاقات بھی کیا تھا تو میں آج کا اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمارے ستی شڑی صاحب چیئرمنٹ ٹی ایس ریڈ کوز سے یہ اپیل کروں گا کہ اور آپ اور زیادہ چارجنگ سینٹرز ہیدر آباد پارلیمنٹ کونسٹنسی میں شروع کریے آہ مثال کے طور پر ہم نے یہ تائے کیا ہے کہ سر ہم نے ان کے مئنے سیپٹمبر سے مئنے کے پارلیمنٹ مرک کٹی رامارو ستی شڑی صاحب کا ایک مناسبہ ستی شڑی صاحب کا ایک بھوچ پارک ہے بھیج پارک ہے ایک بھیج پارک ہے تو میں آپ کو کسٹ روکہ پاس میں سارانی زیادہ مجھے دیکھائی دیکھائی اور مجھے چیز کا ہے جو رہے مراعشتی ہے اور مجھے پاس ایک بڑی دیوم کے مدارے ہیں مجھے ملے کے قامت ش 옆 میں ایک بڑی ہی رہت سارت فوجا ہے ہمارے ہم در اینکہ ایک چیز چیز کلوار اور مجھے پاس پاس ہے جانبی آئندہ میں سکتے ہیں اسے مرالم پارک پر محمد آباد اور پہل پر ایسا ہے تو ہم اسے ساستی پرم روڈ ساستی پرم روڈ ساستی پرمی اور ہم اسے ساستی پرمی اور یہاں ہوں وہیں سکتے ہیں میں سب سے وہاں ہوں تو میں پھر سے آپ طہلیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور میرا بولنا یہ ہے کہ فیوچر جو ہے وہ گاڑیوں کا ایک ہونے والا ہے چاہے وہ گاڑی ہوگا ہے الیکٹرک آٹو ہو یا الیکٹرک گاڑی ہو آج ذرا لوگوں کو سمجھ میں نیاری بات یہ مگر آئندہ اگر آپ دیکھیں گے تو اگر آپ تیس چالیس سال یا بیس پچیس سال کو سامنے رکھیں گے تو جتنا میں دیکھ رہا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ الیکٹرک سکوٹرز الیکٹرک تری ویلر الیکٹرک گاڑیاں مارکٹ میں آئیں گی آج تھوڑا ان کی خیمتیں زیادہ ہیں مگر مستقبل تو الیکٹرک گاڑیوں کا سکوٹرز کا آٹوز کا ہونے والا ہے کیونکہ ہم کو یہ پوری کوشش کرنا ہے کہ کیسے ہم اپنے انوائرمنٹ کو اپنے آبوہیات کو کیسا بچا کے رکھیں اور اس کے لئے سب کو اپنی اپنی کوشش کرنا ہے چاہے ہم جتنا ہو سکے ہریالی مضافہ کریں جھاڑ لگائیں جس سے پولیشن ہوتا ہے اس کو دیکھیں کیونکہ آپ دیکھیں بحیثت یہ ایک سیاستدان کہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں ہیدراباد میں بارش آخر میں ختم ہوتی تھی سپٹمبر میں اب سپٹمبر میں بارش ختم نہیں ہو رہی نومبر کے پہلی ہفتے تک بارش ہو رہی اور کیسا بارش ہو رہی کہ دو دن تین دن کا پانی ایک گھنٹے میں گر رہا اس سے کیا ہوتا کہ سب کو تکلیف ہو جاتی تکلیف نہیں ہوتی بلکہ بہت بڑا نقصان ہوتا غریبوں کا سب کا پوری بازابتہ ماہرین کی ایک رپورٹ ہے کہ کلائمٹ چینج سے کتنے نقصانات ہو رہے ہیں تو اس لیے ہم تمام کو اپنی چھوٹی چھوٹی کوشش کرنا ہے تاکہ ہم اپنے آنے والی نسل کے لیے کچھ چھوڑ کے جائیں یقیناً تیلنگانہ میں اگر آپ دیکھیں گے تو میرے خواہد سے دس فیصد جو ٹارگٹ تھا اس سے زیادہ گرینری ویک ایک اکمپلشت تو اس لیے یہ بہت ضروری الیکٹرک وائیکل ضروری ہے تو میں ایٹو موٹرز کے تمام ذمہ داروں کو مبارک بات دیتا ہوں ان کا شکریہ دا کرتا ہوں اور ان سے یہ اپیل کروں گا کہ آج آپ پندرہ خواتین کو اور پندرہ مرد حضرات کو آٹو دے رہے ہیں تو آئندہ بھی بڑا سابیت تھی ارے ہنڈرڈ کب سے ہو رہا ہنڈرڈ ہو رہا ہی نہیں جلدی کر دو آپ ڈاکٹر صاحب کو بولو ذرا میں بھی بولتا ہوں ان کو تو اور زیادہ کریے اور آپ کے جو ٹرمز ہے تھوڑا اس کو بھی دیکھئے تاکہ زیادہ زیادہ لوگ اگر یہ یہ الیکٹرک آٹو استعمال کریں گے تو اس سے آپ کا جو پرائمری ابجیکٹیو ہے وہ آپ ریالیس کریں گے اور ہمارا بھی جو ابجیکٹیو ہے ستی شدی صاحب جو گورنمنٹ کو ریپیزنٹ کرتے ان کا جو ابجیکٹیو اور ٹارگٹ ہے ہم اس کی طرف جا سکتے تو بہرحال آپ تمام کا بہت شکریہ ہمارے جیہ بھارتی میڈم کا باری صاحب کا ہیں باری صاحب کے سر پہ پانا پہلے ہی نہیں تھے اور کم ہو گئے تو ٹھینکیو باری صاحب ٹھینکیو میڈم آپ کو بہت محنت کیے مگر یہ جو آپ کا ہمارا جو ریلیشنشپ ہے جو ایک رشتہ خائم ہوا ہے ہم اس کو کنٹینیو کریں گے تاکہ آپ کے ذریعے سے اور ہم مستحق غریب لوگوں کو خاص طور سے ہماری خواتین کو یہ اس سے فائدہ ہو سکے اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہماری بہن جو ہے نسیمہ آٹو بھی چالا رہی ہے یہ جو ایک سٹیورٹائپ ایمیج بنا کے رکھ دیا گیا مسلمان خواتین کا کہ ان پہ ظلم ہوتا اور یہ لوگ گھر میں دبائے جاتے یہ سب چیزیں ہیں تو الحمدللہ یہ ابھی میڈم نے کہا ہے جو گلاس سیلنگ جس کو بولتے وہ تھوڑی 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 کم ہو رہی ہے توٹ رہی ہے ایک دم شیٹر نہیں ہوا ہے تھوڑی تھوڑی توٹیں گی مگر ایک مثال ہے یہ کہ خواتین جو ہے اپنی کلچرل اور مذہبی شناخ کو رکھتے ہوئے بھی اپنے دین کے دائرے میں رہتے ہوئے بھی اپنے زندگی کی ضروریات کے لیے وہ کام کر سکتی ہیں یہ میں آپ تمام کا شکریہ دا کرتا ہوں اور یہ ایک مثال ہے ایک اہم بات ہے جو سیاسی نظر آئے گی آپ کو وہ بات کہیں ختم کر دوں گا جو لوگ یو سی سی کی بات کر رہے ہیں بولتے کہ ہم مسلم لیڈیز کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں میں ان کو بولوں گا آکے یہاں دیکھو آپ یہاں پر کیسا حمد اور ہنسلے کے ساتھ بہادری کے ساتھ یہاں پر یہ لوگ اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں اس لیے میں ہمارے جیہ بھارتی میڈم صاحب کا بھی ہمارے جو محترمہ امیرہ بابی صاحبہ ہے یہ یہ آدھی باسی ٹرائبل کمیونٹی کی پہلی پائلٹ ہے تو یہ ہمارے لئے خوشی کی بات ہے کہ آج وہ بھی یہاں پر ہیں تو بہرحال آپ تمام کا بہت شکریہ ساتھی سڑی صاحب کا بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ کہ آپ یہاں پر آئیے موسیقی